19 جون 2023 پاک سوزوکی کا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پیداوار بند کرنے کا اعلان خام مال ختم ہو جانے کے باعث آٹو کمپنی اپنا پلانٹ 8 جولائی تک بند رکھے گی پلانٹ کی مزید بندش ایس فعال کرنے کا فیصلہ اگلے ماں کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق ملک کے بدترین معاشی بہران کی وجہ سے ملک میں ایک کے بعد ایک بڑی کمپنی اپنی پیداوار بند کرنے پر مجبور ہے پاکستان میں دہائیوں سے آپریٹ کرنے والی بڑی ملٹی نیشنل آٹو کمپنی سوزوکی بھی ملک کے موجودہ بدترین معاشی بہران کی زد میں آگئی اے آر وائی نیوز کے مطابق سوزوکی پاکستان نے نہ صرف موٹر سائیکلوں بلکہ گاڑیوں کے پلانٹ کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے خام مال کی کمی کی وجہ سے سوزوکی کا موٹر سائیکل پلانٹ پہلے ہی بند تھا جبکہ اب گاڑیوں کا پلانٹ بھی بند کر دیا گیا ہے ایڈورٹائزنگ کمپنی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خام مال ختم ہو جانے کے بعد پی دواری پلانٹ بند کرنے پر مجبور ہیں حکومتی پابندیوں کی وجہ سے خام مال کی بہترین کلٹ کا سامنا ہے اس لئے کمپنی کا موٹر سائیکل اور گاڑیاں بنانے والا پلانٹ بائیس جون سے آٹھ جولائی تک بند رہے گا سوزوکی نے پلانٹ کی بندش کے فیصلے سے متعلق سٹاک ایکسچینج کو بھی آگاہ کر دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق سوزوکی پاکستان اپنے آٹو پلانٹ کی بندش میں مزید توسیہ پلانٹ کو فعل کرنے سے متعلق فیصلہ اگلے ماں کرے گی جبکہ سوزوکی پاکستان کے پلانٹ کی بندش کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی پہنچ گیا سینیٹر سلیم مانگوی والا کی زیر صدارت پی ایسی کی زیلی کمیٹی اجلاس میں پاک سوزوکی بندش پر تشویش کا اظہار کیا گیا یہاں یہ واضح رہے کہ کچھ روز قبل ہی معروف بین الگوامی پیٹرولیوم کمپنی شل بھی پاکستان کی مارکٹ کو خیر بات کہنے کا اعلان کر چکی